ناظرین میں ہوں حیدر خان اور آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ بتاؤں گا کس طرح زیڈ ایم انڈرنیشنل کی جو منجمنٹ ہے چودری عبد المجید صاحب کی جو سوسائٹیز ہیں وہ آپ کو کیسے دوبارہ سے تیار کر رہے ہیں کہ آپ فیصل ٹاؤن کے جو ان کے پروجیکٹس ہیں جس میں فیصل ہلز ہے فیصل مارگلا سیٹی ہے فیصل ٹاؤن ہے یا فیصل ٹاؤن فیز ہیں یہ ایکزیکٹلی جگہ ہے فیصل ٹاؤن فیز ٹو کی اور اس ٹیم یہ موقع کے اوپر موجود ہیں آپ ساتھ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ ڈیلر جو ہیں جو ریلٹر حضرات ہیں یہ بھی موجود ہیں بقیدہ طور پر ان کو یہاں پہ سائیڈ کا وزٹ کروایا جا رہے ہیں اور چودری صاحب ان کو ایکسپلین کر رہے ہیں یہ جگہ جو ہے کس طرح کی ہے کتنا لینڈ جو ہے اس ٹیم یہاں فیصل ٹاؤن کے پاس موجود ہے اور اس کے علاوہ ان کو کہاں پہ مین مرکز بنے گا کہاں پہ بقیدہ طور پر اس کا کام کا آغاز ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایکسپلین کی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ آگے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موٹر وی کے ساتھ بلکل جو ہے یہ اٹیچ ہے لینڈ اور یہ پوری ایکسپلینیشن جو ہے چودری صاحب نے لوگوں کو دی ہے تاکہ بہت سے شک و شبہات تھے لوگوں کے اندر کہ ڈیولمنٹ آن گرانڈ سٹارٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ کیا سوسائٹی کے پاس جگہ موجود ہے یا نہیں ہے تو یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جی ناظرین اس ٹائم آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھ لی ہیں کہ چودری مجید صاحب نے یہ کچھ دن ہی پہلے یہ سائیڈ ویزٹ کروائی ہے اور اس کے نیکس دے ایک تقریب کے اندر چودری صاحب نے فیصل ٹاؤن فیز ٹو کے بارے میں کیا کہا ہے وہ بھی آپ کو سنواتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ اس ٹائم آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور آپ کے ساتھ سپیشلی کیا ہونے جا رہا ہے اور آگے آپ کو مزید کیا کرنا چاہیے اپنی انیویسٹمنٹ مزید یہاں پہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور اس کے علاوہ چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو مزید ایکسپلین کرتا ہوں سی ڈی اے نے جتنے ساٹھ سال میں جتنا ایریا ڈیویل کیا ہے سچٹی یئر میں میں اسے بڑا پروجیکٹ لے کر آگا انشاءاللہ ہیسر ٹو کوئی سکین کا نام نہیں ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی یا بڑی سکین یا چھوٹے شہر کا نام نہیں ہے وہ ایک کل تک جو میں نے ان کو ایریا دکھایا ہے اس کا بھی ایٹی تھاؤزنڈ تھا جبکہ اس میں دو ایکسٹینشن اور جس کی ہم لینڈ بائنگ کاری ہو رہی ہے تو وہ ڈیڑھ دو لاکھ کنال کا وہ پروجیکٹ ہے تو ما شاءاللہ وہ سٹیٹ آف ڈی آرٹ جو ہے وہ پروجیکٹ بھارا ہے کہ جس میں اسلام آباد کے ساتھ اس کو انشاءاللہ تعالی ٹچ کر کے آپ کو دکھائیں گے پھنڈی کے ساتھ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی جب ہم اکتوبر میں ڈیویلمنٹ کریں گے تو ہم نے پانچ سال لوگوں کو دی ہے انشاءاللہ تعالی جتری ہم نے پریپریشن وہاں پہ کر رہی ہے پری ریکوزنٹ جو ڈیویلمنٹ کے کی ہیں دو سے ڈائی سال کے لیے کیونکہ ہماری اپنی کنسٹرکشن کمپنی ہے ہمارے لیے دو سے ڈائی سال ٹوٹل چاہیے اس پروجیکٹ کو انشاءاللہ تعالی کمپنی کرنے کے لیے اس کا جو مرکز ہے وہ سڑھے چار ہزار کنال سے زیادہ ہے اور اس کا فاصلہ کی طرح پانچ کلومیٹر ریڈیل کا مرکز ہے یعنی آپ پانچ کلومیٹر گاڑی چلائیں گے تو مرکز کا ایک چکر لگتا ہے اتنا بڑا اس کا مرکز ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ سکین کا والیوں کس طرح کا ہوگا وہ سکین کیسے ہوگی اور تو یہ ماشادہ ایک فیصل ڈان کا برینڈ ہے جس کے اوپر آپ دوستوں کا اعتماد ہیں اور جو اند یوزر ہے وہی ہمارا سب کش ہے وہی ہمارا سرمایہ ہے جی ناظرین آپ نے چودی صاحب کی زبانی سن لیا کہ چودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اند یوزر ہی ان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے اور یہ ہی ان کے ایسٹس ہیں بسیکلی اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ سی ڈی اے نے جو ساٹھ سال میں جتنا کام کیا ہے اتنا کام چودی صاحب اکیلے کرنا جا رہے ہیں مطلب جس سنگل ایک ڈیویلپر جو ہے وہ اتنا بڑا کام کرے گا جتنا آپ کا سی ڈی اے نے ساٹھ سال کی اسٹری میں کی ہے اور یہ جو پروجیکٹ ہے فیصل ٹاؤن فیز ٹو کا اس کو راولپنڈی اور اسلامباد کی دونوں حدود کے ساتھ اسے جوڑا جائے گا اور اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ جن لوگوں کے اندر بہت سے شک و شبہات تھے کہ کیا چودی صاحب آن ٹائم اسے ڈیلیور کریں گے یا نہیں کر پائیں گے تو چودی صاحب نے کہا ہے کہ ہماری جو اپنی جو ہے وہ کنسکشن کمپنی ہے اور حلال الحمدللہ کہ ہم اس چیز کے اوپر عبور رکھتے ہیں کہ ہم دو سے اڑھائی سال کے اندر اس پوری لینڈ کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا دعویٰ اور امید ہے کہ چودی صاحب اس میں جو ہے وہ کامیاب ہوں گے اور چودی صاحب نے ایک اور بات کی ہے کہ جو ان لو ایک دن پہلے انہوں نے وزٹ کروایا لوگوں کو سائیڈ وزٹ کروایا اس میں صرف اور صرف جو بریفنگ دی گئی ہے وہ اسی ہزار کنال کی دی گئی ہے جو اس ٹیم فیصل ٹاؤن کے پاس موجود ہے جو ان کی اپنی پوزیشن کے اندر موجود ہے وہ اسی ہزار کنال جگہ ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ دو مختلف اور پیچز بھی ہیں جس کی بات چیت ان کے ساتھ ہو چکی ہے یا وہ انڈر پروسیجر ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس جگہ کو بھی اس کے ساتھ ایڈ کیا جائے تو یہ تقریباً ڈیڑھ سے دو لاکھ کنال بنتی ہے اگر آپ یہ جگہ دیکھ کی جائے جن لوگوں نے فیصل ہیلز وزٹ کیا ہے تو فیصل ہیلز آپ کا تقریباً کوئی پچیس ہزار کے اوپر موجود ہے اب فیصل ٹاؤن فیز ٹو جو ہے وہ فیصل ہیلز کے نسبتاً کئی گناہ بڑا ہے پہلے ویڈیوز میں چودی صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ایک بڑا ایک نیا طرح کا ایک نیا اسلامباد بننے جا رہا ہے ایک نیا شہر آباد کریں گے اور جیسے ہی انہوں نے یہ وزٹ کروایا ہے اور انہیں ایک چیز کے اوپر اور زور دیا ہے کہ جو اس کا مین مرکز ہوگا فیصل ٹاؤن فیز ٹو کا جو مین مرکز ہوگا وہ تقریباً ساڑھے چار ہزار کنال کے اوپر موجود ہوگا شکر لگائیں گے وہ پانچ کلومیٹر کا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہوگا تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اب جن لوگوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے ان کے لیے بہت زیادہ پرشانی بھی ہے وہ لطا حال لوگ بہت زیادہ پرشان بھی ہیں لوگ مجھوس بھی ہیں اور لوگ یہاں پہ اپنی فائلیں سیل بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ چودی صاحب سے یہ بھی سوال بنتا ہے کہ فیصل ہیلز کے اندر جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے جو لوگ یہاں پہ اس ٹیم پشتار ہیں جنہوں نے پچاس لاکھ کے اندر اپنی چیز پرچیز کی تھی اور اب وہ تیس پینتیس لاکھ روپیہ وہاں پہ ریٹ موجود ہے تو ان کا کیا ہوگا اس کے علاوہ اس ٹیم جو فیصل ہیلز کے اندر فیصل ٹان فیز ٹو کے اندر ریٹ چال رہے ہیں ان لوگوں کا کیا ہوگا کیا ان کا فیوچر کیا ہے کیا واقعی چودی صاحب مزید اس میں ڈیویلمنٹ کریں گے یا یہ بھی آپ کو ایک حسین خواب دکھایا جا رہے ہیں تو اگر ہسٹری میں دیکھا جائے اور ان چیزوں کو دیکھا جائے ایک چیز تو یہ آ رہی ہے کہ میرے جو انٹرنل ریسورسز یہ پتا چلا ہے کہ اس ٹیم چودی صاحب نے جب یہ فیصل ٹان فیز ٹو لانچ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ پری لانچ ریٹ بیسیکلی ویری ہی شورٹ ٹائم کے لیے ہوں گے لیکن اس کے بعد اصل جو ریٹ ہوگا وہ جو ہے وہ چونتیس لاکھ نوی ہزار روپے ہوگا پانچ مرلہ کا پلوٹ اس ٹیم آپ کو یہ پاس جو بوکنگ موجود ہے یہ ستائیس لاکھ پچانوی ہزار کے سات لاکھ ریٹ مزید اس کا انکریز کر کے چونتیس لاکھ نوی ہزار روپے بسیکلی اس کا ریٹ ہونا تھا چوزی صاحب نے اس ٹیم اسی کے اوپر زور دیا تھا اور ابھی یہ پوسیویلٹی ہے کہ اس چھوٹی عید اور بڑی عید کے درمیان نئی بوکنگ جو ہے وہ فیز ٹو کی لانچ کی جائے گی اور یقینا یہ ایک بہت بڑا فیدہ ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پری لانچ ریٹ کے اوپر یہاں پہ بوکنگ کروائی ہوئی تھی ڈیفنیٹلی جب نئی بوکنگ آئے گی اس کے بعد جو ریٹ پری لانچر والے ریٹ ہیں یہ پہلے ستائیس لاکھ پچانوی ہزار والی بوکنگ ہے چاہے کسی نے دس مرلہ میں کروائی ہے چودہ مرلہ یا کنال کی تو ڈیفنیٹلی ایک بڑا گیپ آئے گا جس کی وجہ سے یہ والی فائلیں پروفٹ کے اندر جانے کا جو ہے وہ بہت زیادہ چانس موجود ہیں اب سوال یہ بنتا ہے کیا واقع ہی وہ نئی بوکنگ آئے گی کیا واقع ہی اس سے ریٹ انکریز ہوگا تو ڈیفنیٹلی جب ڈیویلمنٹ ہوتی ہے ڈیویلمنٹ کے بعد آن گیرونڈ جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مشینری لگی ہے کام ہو رہا ہے وہاں پہ بقیدہ طور پر روڈ جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں تو اس سے ریٹ ڈیفنیٹلی انکریز ہوتا ہے اور وہاں پہ لوگ مزید انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اب یہ ایک اس سے بڑا سوال جو لوگوں کے اندر بہت زیادہ جو پرشانی کے سواب ہیں کہ فیصل ہیلز میں لوگوں کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ پسی ہوئی ہے اس کے علاوہ اب چودی صاحب یہ جو فیز ٹو لانچ کر رہے ہیں کیا واقع ہی یہ ان کا دعویٰ یہ سچا ہوگا تو ایک چیز میں آپ کو کلیر کرتا جلوں کہ ڈیویلپر کا کام ہوتا ہے سوسیٹی کو ڈیویلپ کرنا سوسیٹی کے اندر تمام بنیادی ضروریات جو ڈیویلپر کے ذمہ ہوتی ہیں ان کی لینڈ دینا ان کو پلوٹ کی پوزیشن دینا اور اس کے علاوہ وہاں پہ وہ پلوٹ کو ڈیویلپ کر کے دینا وہاں پہ تمام انفرسٹرکچر کو پورا کرنا یہ بیسیکلی اس ڈیویلپر کی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے اب ایک چیز یہ دیکھی جائے کہ جن لوگوں نے اپننگ کے بعد پری لانچ ریٹ کے بعد ری سیل میں پلوٹ خرید ہوتے ہیں تو وہ بیسیکلی ڈیویلپر کی کوئی رسپونسیبیلٹی نہیں ہوتی مارکیٹ میں ایک بندہ اگر کسی کے میڈل مین کے کہنے کے اوپر پلوٹ مہنگا خرید لیتا ہے اور دوبارہ وہ مارکیٹ میں ریٹ کم ہو جاتا ہے یا آپ ڈاؤن لگے رہتے ہیں یہ کسی قسم کی ڈیویلپر کی رسپونسیبیلٹی نہیں بنتی ایک چیز یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ جن لوگوں کو پلوٹ کی ابھی تک پوزیشن نہیں ملی تو میرے خیال کے مطابق اس ٹائم جو سوسائیٹی ہے جو منیجمنٹ ہے وہ سنجیدہ ہے وہ وہاں پہ پوزیشن لینے کے بقیدہ طور پر کوشش کی جاری ہے کوئی بھی ڈیویلپر یہ نہیں چاہتا بالخصوص چودری مجید صاحب یا جن کا بہت اچھا نام ہے ریل سٹیٹ کے اندر وہ نہیں چاہتے کہ ان کا نام جو ہے وہ خراب ہو ان کا کلائنٹ جو ہے وہ بھی خراب ہو تو اس ڈیویلپر کا کام ہوتا ہے سوسائیٹی کو صرف اور صرف ڈیویلپ کرنا وہاں پہ تمام سولیات کو پورا کرنا ری سیل میں اگر کوئی بندہ پہلے بتا چکے وہ خریدے گا اس کی اپنی سمجھ بوجھ ہے وہ اچھے ریٹ کے اوپر خریدتا ہے یا وہ مارکیٹ ریٹ سے بھی زیادہ مینگ بائنگ کرتا ہے وہ اس کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے اب اگر ہم بات کریں کہ جو ریٹ اس ٹیم چال رہا ہے فیصل ٹاؤن فیز ٹو کا تو یہ آپ بات ذن میں رکھیں کہ فیصل ٹاؤن فیز ٹو کا ریٹ جو اس ٹائم کم ہوا ہے اس کی بیسک وجہ کیا تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو انیشیل جو ایک وجہ بنی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ چند ٹائم کے اندر یا شورٹ پیریڈ کے اندر جو ہے اپنی انویسٹمنٹ کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ یا کسی کے کہنے میں آ جاتے ہیں کسی کی باتوں میں آ جاتے ہیں وہ اپنا بجڑ نہیں دیکھتے وہ اپنی پاکٹ کو نہیں دیکھتے اور وہ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں ریل سٹیٹ کے اندر ان کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ آج اگر ہم یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے تو کچھ ہی دنوں کے بعد یہ فائلیں پروفٹ میں چلی جائیں گی جیسے ہی پروفٹ میں جائیں گی ہم یہاں سے فائلیں یہ بیچ دیں گے اور ہمیں یہاں پہ جو ہے انسٹالمنٹ بھی پی نہیں کرنی پڑیں گے تو یہ جو بوکنگ ہوئی تھی فیصل ٹاؤن فیز ٹو کی یہ دس اکتوبر کو لانچ ہوا تھا اور تین دن کے اندر پوری بوکنگ جو ہے اس کی وہ کمپلیٹ ہو چکی تھی اور اس کے بعد جو ہے اس کی بوکنگ جو ہے وہ بند کر دی گئی تھی اب جیسے ہم نے دیکھا کہ ابھی اس کی اکتیس مارچ جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے اس کی فرسٹ انسٹالمنٹ کی اور اب جن لوگوں کے پاس انسٹالمنٹ جمع کروانے کے پیسے نہیں ہیں یا جن لوگوں نے ایک سے بڑھ کر دو یا تین مطلب انہوں نے زیادہ یہاں پہ بوکنگ کروالی تھی کسی نے پانچ فائلیں بوک کروالی تھی کسی نے دس کروالی تھی اب ان کے پاس پیمنٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی انسٹالمنٹ جو جمع کروائیں اور ان کو یہ بھی ڈار ہے کہ کسی قسم کا ہمارے اوپر کوئی جرمانہ نہ لگ جائے تو اب وہ لوگ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر اس ٹام اپنی فائلیں جو ہیں وہ سیل کریں اس سے ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ سپلائی جو ہے وہ زیادہ ہو چکی ہے اور ڈیمانڈ کم ہو گیا جس کی وجہ سے ریٹ جو ہے وہ کم ہو گیا لیکن اس کا جو دوسرا جو پہلو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ فیصل ٹاؤن فیز ٹو انتہائی خوبصورت لوکیشن کی اوپر ہے بہت ہی خوبصورت ہے تھلیا انٹرچینج کے بلکل نزدیک یہ پروجیکٹ ہے یہ اسلامباد کے ساتھ بھی ٹچ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ چکری روڑ کے اوپر بھی یہ ٹچ کرتا ہے اور بہت ہی اچھی لوکیشن ہے اور سب سے بڑھ کر جو اڈیشنل اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ فیوچر کا آپ کا رنگ روڑ جو ہے وہ بھی اس سوسائٹی کے بلکل اس کو جو ہے وہ لنک کرے گا جس کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ میں مزید اضافہ ہو جائے گا باقی آپ ہسٹری میں دیکھیں کہ چودری مجید صاحب جو کمیٹمنٹ کرتے ہیں وہ اپنی پوری کرتے ہیں جو اپنا ٹائم فریم دیتے ہیں اس کے اندر وہ ڈیویلمنٹ بھی کرتے ہیں اور بہت خوبصورت اور اچھی ڈیویلمنٹ کرتے ہیں بیسیکلی یہ دیکھا جائے تو پھر ایک جال بچایا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو شار ٹرم کے اندر یہ گیم کھلنا چاہتے ہیں یا لوگ جو ہے ایک رسک لینا چاہتے ہیں جو لوگ لانگ ٹرم چلنا چاہتے ہیں جو یہاں پہ اپنا پلوٹ کلیر کروانا چاہتے ہیں جو لوگ یہاں پہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی آئیڈیل اور خوبصورت لوکیشن ہے ان کے لیے بہت ہی اچھی انویسٹمنٹ ہے فیصل ٹاؤن کے اندر وہ اپنی انویسٹمنٹ کریں مگر شار ٹرم والے لوگ جو ہیں وہ اگین ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ موتات رہیں یہ جال کے اندر اب کسی کے کہنے کے اوپر اب کسی کے بندوں کے باتوں میں آ کر آپ خدارہ دوبارہ اس طرح کی غلطی نہ کریں یہ لوگ نہ صرف خود ڈوبتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی لے ڈوبتے ہیں تو لہٰذا ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ براہی میربانی صرف اتنی انویسٹمنٹ کریں جتنی آپ اس کی انسٹالمنٹ پی کر سکتے ہیں جیسے جیسے اس کی ڈیویلمنٹ ہوتی جائے گی اس کا ریٹ جو ہے وہ پروفٹ میں جائے گا اس کے بعد جو ہے آپ اپنی فائل اگر تب سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں تاکہ اوورال جو ہے وہ سوسائٹی پروفٹ میں جائے تو آپ کے پاس یہ ایک بہت ہی اچھی ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ جو پری لانچ ریٹ ہیں جو ستائیس لاکھ پچانویں ہزار بوکنگو ہیں آپ کے پانچ مرلہ کی اس کے علاوہ سات مرلہ دس مرلہ چودہ مرلہ یا کنال دو کنال کے جو بھی پلوٹس ہیں اس کی ریٹ لسٹ جو ہے یہ میں سکرین کے اوپر شو کر دیتا ہوں یہ پلوٹس اس ٹیم آپ کے پاس موجود ہیں آپ ان کو اس ٹیم پرچیز کر سکتے ہیں جیسے ہی موقع کے اوپر ڈیویلمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو اگلا ریٹ جو ہیں وہ آ جائیں گے جس طرح چودی صاحب نے یہ اگلے نیکسٹ ریٹ جو وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے پروفٹ کے اوپر فائل پرچیز کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں بچے گی تو آپ کے پاس یہ اچھی اوپرچنٹی ہے آپ پری لانچ ریٹ کے اوپر اس ٹائم یہ پانچ مرلہ سے لے کر دو کنال کے جو مختلف سائز کے پلوٹس ہیں اس میں بوکنگ کروا سکتے ہیں اس کے لیے آپ میرے سکرین کے اوپر میرا نمبر شو ہو رہے ہیں آپ بوکنگ کروانے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ فیصل ہیلز کے اندر فیصل مارگلہ سیٹی کے اندر یا ملٹی گارڈن بی سیونٹین کے اندر کوئی بھی ریزیڈنشل یا کمرشل پروپٹی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ لازمی میرے نمبر کے اوپر رابطہ کریں انشاءاللہ پوری رسپونسیبیلٹی کے ساتھ آپ کو سرویسز دیں گے اور اس طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ